آپ کا چہہتہ چینل سین بی سی آواز آج 19 سال کا ہو گیا ہے اس دوران بھارتی اکانومی اور بازار میں بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں نفتی نے 3000 سے 22000 کا سفرتے کیا ہے ایکویٹی کلچر شہروں کی تو کیا بات کریں گاؤں تک پہنچ کیا ہے آج ہم بازار کے تمام دگجو سے بات کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں اب اینام ہولڈنگز کے ڈیریکٹر منیش چوکھانی ہمارے ساتھ جڑے ہیں منیش جی کے پاس capital market اور investment banking میں کئی دشکوں کا بڑا انبھا ہے اور بازار کے sharpest minds میں ان کی گنتی کی جاتی ہے اور منیش جی ہم ایسا جڑ رہے ہیں جب ہم نفتی میں almost ایک fresh all time high hit کرنے والے ہیں اور سین بی سی آواز کے بردے والے دن normally market کافی شاندہ رہتا ہے 21.832 تک گئے ہم 21.834 کے high کے سامنے منیش جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے سین بی سی آواز کے ساتھ اور 19 سال کا یہ ہمارا سفر آپ کے حساب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آج سپیشل ڈے پر ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کے حساب سے کیا highlight رہی ہیں بچھلے 19 سال کی سب سے پہلے تو جنم دن کی بہت بہت بدھائی اور شب کامنا ہے اور جیسے آپ نے کہا اگر میں وش کروں کہ آپ کہتے ہیں جنم دن پر مارکٹ نیو ہائے کرتے ہیں تو یہ کرتے رہے اور آپ جنم دن ہی کیوں ہر کوارٹرلی جنم دن بنائیے کہ مارکٹ اچھے ہی موڈ میں رہے پر جیسے آپ نے کہا 19 سال کی جرنی بہت اچھی رہی ہے آپ کے چینل کی بھی اور اپنے دیش کی بھی اور انیس سال یعنی 2004-2005 جبکہ ادھم بل مارکٹ ادھم اس گلوری میں تھا جو امرجنگ مارکٹس کا بھی دور تھا 9-11 ہو چکا تھا 2001 میں اور کمورٹیز بوم اور برکس کا ایک دم بوم بہن کر چالو تھا اور اس دشک میں میں جو ریلائنس ہے یا ویدانتا ہے یا بھارتی تیلکوم ہے لارسن اور ٹوبرو ہے اور بہت سمیلارٹی ہے اس بل مارکٹ سے جب واپس اندustrials ریل ایسٹیٹ پاور سیکٹر ان سب میں بہت بہت تیجی ہے اور بانکٹس اور پیسیو کھر سیرے والی دور مارکٹ کیونکہ ارون شاوری اس وقت دیورست میں بنے تھے اور منصوری سیل بھی ہوئے تھے کمیس کے تو تو در فادر بہت بل مارکٹ اس وقت بھائی گورنمنٹ اور اندرون شاوری وہ پیسیو جو بہت سمیلارٹی ہے ایک آئیس ہے اس وقت بھائی بھائی بھی ختم ہوا جب سب کیم کوئی سوئی میکی 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 اور اس بار بھی شاید دو تین سال آگے جا کے جو دیکھیں سوورین ڈیٹ میں کرائیسس ہونے کی سمبھاونا ہے دوسرے دیشوں میں یوکے میں شاید چالو ہوگا پھر جیپین میں تو کھر دیکھی رہے کہ کرنسی پچاس پرسنٹ گٹ گئی امریکہ میں بھی ایسے آثار دیکھ رہے ہیں کہ سات اٹھ پرسنٹ فسکل ڈیفیسٹ چل رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہے ہیں اس سال کے لیے اس سال کے لیے بلکل اللہ ہو میں نے کچھ اس سامے کے ویڈیوز دیکھے تھے میرے اس سامے خیر بالکالے تھے اور آپ کے بھی لیکن آپ کے بال سفیتے ہیں میرے تو خیر رہے نہیں لیکن خیر کافی چینجی سوئے ہیں اب پانیشتی بات کرتے ہیں پھر کی آگے کیا کرنا ہے کیونکہ دو ہزار تیز بہت شاندار رہا نفتی پہ بیس پسند کی ریلی ہوئی اور سمال کیپس نے تو گدر مچا دیا اور اکلوتی ایسی مارکٹ جو آٹھ سال تک لگاتار گینس دکھائے جس نے مجھے آدھے جب میں آیا تھا پونے آپ کے ساتھ کلیم انویسٹ میں بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اگلے سو سال میں انڈیا نمبر ون ایکانومی بن جائے اور آپ کو اب اس طریقے کا ویو لینا ہے دوہزارت چوبیس کیا اسی کا ہی کنٹینویشن رہے گا انوش سی بہت آسان ہے کہ ہم بولیش فرور میں کچھ نہ کچھ کہتے رہیں بہت ریالیٹی ہے کہ جو انڈرلائنگ وجن ہوتا ہے پروفیٹ کا وہ فورس آف گریوٹی رہتا ہے اور پروفیٹ سائیکل امپروف ہو رہی ہے انڈیا میں دیفنیٹلی اور جو ادھم بارٹم میں جا کے تین پرسنٹ آف جی دی پی کا پروفیٹ جا کے گھڑ گیا تھا وہ بڑھتے بڑھتے ساتھ آت نو پرسنٹ کی طرف جائے گا تو پروفیٹ گروتھ ہے چودہ پندرہ پرسنٹ کا بہت مارکٹ نے یہ انٹیسپیٹ کر بھی لیا ہے جیسے اس کا ریورس بھی اگر آپ دیکھیں جیسے اب انفوسیس اور ٹی سی ایس کے ریزلٹ آئے تھے مارکٹ نے الڈی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ ریزلٹ اچھے نہیں آئیں گے اتنی بلکل اور اس سے تھوڑے بیٹر آگئے تو مارکٹ میں ریلیف ہو گئی سیم یہی چیز جب دوراتا ہے کہ مارکٹ کا ایکسپیکٹیشن ریزلٹ کا اگر بہت اچھا ہو اور وہ ریزلٹ تھوڑا بھی کم آئے تو اس میں تھوڑا گراوٹ آتی ہے تو یہ یہ سال ایسا ہے کہ ہی سوڈ تیمپرار ایکسپیکٹیشن کی چودہ پندرہ پرسنٹ ارنگ گروت ہے پر یہاں سے کوئی پی ایکسپینشن ہو جائے ایسے کرنٹلی اثار نہیں ہے انلیس کی بہنکر باہر سے پیسہ آئے انڈیا میں اور افکار اپنے تو سائی پی اور سب سے کافی انگیز ہیں انڈیا میں بات ون شود گو انتو دو مارکٹ دس یر ویت ایکسپیکٹیشن کی دس پرسنٹ بھی بن جائے اس سال ویت ایکسپیکٹیشن بھی بن جائے اس سال ویت ایکسپیکٹیشن بھی بن جائے اس سال مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چودہ پرسنٹ کی ارنگ سکرہت میں مطلب اس سال تھوڑا سا ویت ایکسپیکٹیشن بھی بن جائے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ملٹیپل آر الریڈی ایکسپیکٹنگ کی یہ جو ارنگ گروہت آئے گی اور اس میں جو انڈر ویلیوڈ سیکٹر ہیں بینکنگ تو خیر رہی ایکسپیکٹر بچ سب کے پاس بینکنگ کے شہر اتنے ہیں کی نئے گراہک چاہیے جو آکے کھریدے اور ہم فورنرز ہوں گے یا ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی جیسے اور پیسے آئے تو اس میں آئے سو بینکنگ پکڑ رکھے گا اس مارکٹ کو ریلینز بھی کافی دنوں سے مضبوطی نہیں دکھا پا رہی ہے جس سٹارٹنگ ڈاوٹ اور جب میٹل میں سویگ ہوتا ہے جیسے اس سال ایکسپیکٹیشن ہے آنے والے سال میں چوبیس پچیس میں کی میٹلز میں ایک بار ریوائیوال ہو جائے کیونکہ کرنٹ یر میں دے آل دپریس تو یہ دو تین سیکٹر ہیں جو earning growth will beat what is the underlying market but اس میں اتنا یہ پل نہیں ہے کہ یہ پورے بجار کو اوپر کھیچ کے لے جائیں جیسے اپنے کا IT میں بھی اتنی معنی کوئی prospects اتنے بہت بڑیاں ہیں سب شورٹ کوریگ ہو گئی بسیقل تو معنی باہیس چوبیس کے ملٹیپل پر اگر آپ 2.5% گروت والی کم نی لیں گے تو ایسے کوئی wealth creation نہیں ہونے والے سمتائم pausing for breath may be a better thing یہ بہت انٹرسنگ چیز کہہ رہے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ market میں pockets بہت کام ہیں جو undervalued ہیں banks بھلی undervalued ہیں لیکن وہ overowned ہیں overowned ہیں تو اس کے لیے مدلہ اس میں undervaluation سے بھی کوئی بہت جادہ آپ کو مدہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ باقی pockets میں کیا ہر pocket میں بڑی pocket میں overvaluation ہے اس سمیں see rotational bull market ہے یہ کیونکہ earning trajectory اوپر ہے جیسے میں نے کہا یہ تین پرسنٹ سے جا کے آٹھ نو پرسنٹ اٹلیسٹ جیڈی پی کا شہر رہے گا پروفٹ میں جو اینیویل سپریٹس بھی آگئے ہیں انویسمنٹ سائکل ریوائی ہو گیا ہے تو جو بھی لیڈر سیکٹر تھے پی ایسیو میں انڈسٹریل سائٹ کے تھے تو ریلوی ڈیفنس لارسن انٹوبرو ریل اسٹیٹ سب میں ایسا اچھال آیا ہے کہ الڑی دو تین چار سال آگے کے ارننگ الڑی ہم نے ڈائجیسٹ کر لیا ہے اور بہت سمپل میں ادھی میں کہوں کہ جب آپ بینک میں پیسہ لگاتے ہیں سو روپیہ فکس ڈیپوزٹ میں ڈالتے ہیں اور آٹھ پرسنٹ آپ کو بیاج ملتا ہے تو ساڑھے بارہ کا آپ نے پی ملٹیپل دیا جب آپ شہر بھی کھریتے ہیں آپ کو کسی سال میں تو ساڑھے بارہ کا پی دیکھنے ملنا چاہیے تو اگر آج ہی میں نے بیس کا ملٹیپل دیا تین سال آگے کے ارننگ کے میں نے پیسے دے دیے اس کے بعد جو وہ کم نہیں کماتی ہے پندرہ بیس پچیس پرسنٹ ریٹرن وہ میرے پاس آئے گا پر اگلے تین سال کا میں نے ابھی جو سیلر ہے اس کو میں نے دی دیا ہے وہ سو آج جو مارکت اپنی بیس بائیس ملٹیپل پر چل رہی ہے الڑی اگلے دو تین سال میں ارننگ گروہت کو کافی دھر تک ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے سو اگر پندرہ سولہ پرسنٹ ارننگ آئے اور آپ کو لگے کی یہ مارکت بڑھ کیوں نہیں رہے کیونکہ ہم نے الڑی اس کے بہاو بڑھ چکے ہیں دنگی مارکت میں ہم ہر کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سائیکل پکڑے جہاں پر انڈر ویلویشن بھی اور انڈرونرشپ ایسا کچھ بچا ہے سیکٹر مارکت میں آئی تنگ یہ مارکت ویل ڈسکاؤر ہے اور یہ روٹیشنل بڑھ مارکت ہے کہ جیسے ڈیسیمبر میں آپ نے دیکھا کہ جیسے اڈانی پورٹ اڈانی کے سب شیر چل گئے فارماسیوٹیکل سیکٹر کے سب شیر چل گئے جو کی پچھلے تین چار مہنے میں انہوں نے پرفارمنس نہیں دی سو یہ ایک ایک کر کے سیکٹر بڑھتے 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 اسی مارکت is going up اس میں کوئی دورائی نہیں ہے جب دس پسند آپ کہتے ہیں انڈیکس بڑھے گا ہو سکتا ہے اس میں بینکنگ بیس پسند بڑھ جائے اور کوئی ادر سیکٹر ہے جو نہیں بڑھے اس لئے اگریگیٹ میں دس پسند مل جائے بٹ چھوٹے چھوٹے جیسے یہ جیسے میڈیا سیکٹر آپ کا ہے وہ کافی undervalued ہے اس میں بہت سارے ٹرانزیکشن بھی ہو رہے ہیں ریلائنس اور دزنی کی بات ہے بٹ اگر کوئی کہے کہ انڈیا میں دس پندرہ بلین ڈالر میں پورا انڈیا میڈیا سیکٹر میں خرید سکتا ہوں that's an interesting space جیسے آپ نے کہا چھوٹا سیکٹر سب سے بڑے سیکٹر میں جاؤں جو undervalued ہے وہ بینکنگ ہے اس میں آپ کہیں گے کہ over ownership ہے so over ownership means what کی آج انڈیا میں پانچ پرسنٹ پیسہ لوگ ایکوٹی میں لگاتے ہیں اگر وہ پانچ کا ساتھ ہو گیا تو ایکوٹی نہیں رہے گا سو ہم لوگ ہی کیا کرتے ہیں اپنے ایکشن سے اور بھار کے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی اس میں لگنا چاہے تو you will get actually a good return یہ بہت انٹرسنگ ڈومیسٹک منی ایوینی اوٹوائے فارن منی اور اس کے تھوڑے آکڑے میں دو بلین ڈالر میں کہوں گا کہ ہیں کہ سمجھے چار ٹریلین دالر کی GDP ہے اس میں رفلی پچیس پسین پسین میں راؤنڈ آف کر رہا ہوں don't hold می اگزائل پچیس پسین پسین کریں تو ایک ٹریلین ڈالر کی سیونگ ہندوستان میں ہے آج اپنا مارکٹ کپ چار ٹریلین ہے تو یہ ایک ٹریلین میں سے آج بیرلی پچیس تیز بلین ڈالر آتا ہے سٹاک مارکٹ میں یاکہ دو تین پرسنٹ اپنی سیونگ مارکٹ میں آ رہی ہے ایسا کیوں کہ وہ ٹریلین ڈالر میں آدھے پیسے جاتے ہیں ڈائریک ریال اسٹیٹ اور سونے خریدنے میں تو پانچ سو بلین تو پہلے ہی ہٹ جاتا ہے کہ فینینشل مارکٹ میں ہی نہیں آتا ہے جو باقی پیسے بچے اس میں بینک ڈیپوزٹ انشورنس پنشن سمال سیونگ سکیم اور یہ سب میں جاتے ہیں لارجلی فکسٹ انکم ایکوٹی جیسے میں نے کہا کہ تیز بلین میکسیمم آپ کے پاس پیسے آئے تو یہ جیسے ینگسٹرز اکاؤنٹ کھول رہے ہیں آج جو چار ملین ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہر میں نے چار پانچ کروڑ اب انویسٹر ہو گئے ہیں شاید چھوٹے اکاؤنٹ ہیں آج بہت یہ جو سسٹم لگ گیا ہے سیپ کا پیسے آنے چال ہو گئے ہیں اس میں انکرمنٹل پانچ پرسنٹ پیسے آتے ہیں تو یہ آپ سوچیں یہ ایک ٹریلین ایک تو یہ سیونگ نہیں گھٹنے والی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پانچ ٹریلین اور دس ٹریلین کی ایکانومی بنیں گے یہ سیونگ ریٹ پچیس کا ورسٹ کس بیس پرسنٹ ہو جائے گا بہت دو ٹریلین تک سیونگ ہوگی انڈیا میں اور جو پانچ پرسنٹ بھی پیسہ ایکوٹی میں نی جاتا ہے وہ بھڑ کے دس پندرہ پرسنٹ ہوگا سو دہ فوس آف دومیسٹک مینی بل بی سو لاج کہ آج دومیسٹک میوچول فند رفلی نو پرسنٹ ہول کرتے ہیں انڈیا ایکوٹیز اور فورنر اب بھی سترہ پرسنٹ ہے بہت آج جو ڈیل ہوتے ہیں انکرمنٹل جب ایپو آتے ہیں اس میں انکر انویسٹر you have to be with the top three جو فند ہاؤس ہیں ان کے پاس چالیس پرسنٹ ہے یہ پیسہ سو اگر SBI ICICI یا HDFC نے آپ کے ڈیل میں انکر نہیں کیا آپ کے ایپو بھی انہیں دیفکلٹی پاتے ہیں انہیں بکم دیفکلٹی پاتے ہیں انہیں بکم دیفکلٹی پاتے ہیں انہیں بکم دیفکلٹی پاتے ہیں یہ بہت انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو سپیس ہے میں نے آپ کے دیوالی چینل آپ کے ہی چینل میں انگلیس میں دیوالی میں کہا تھا کہ اثار ہے کہ اس درشک میں انڈیا میں ببل بنے گا so i'm not saying this year because تھوڑا روتیشن ہے دنیا میں but پیسے کا فوس اتنا آئے گا یہاں پہ کیونکہ the last big market which is going to grow is going to be india earning cycle is in your favor the force of money is in your favor اور ہر فورنر جو ویڈ کرتا رہتا ہے کہ کریکشن آئے گا تب میں انٹر کروں اور اس میں دومیسٹک لیتے جاتے ہیں لیتے جاتے ہیں لیتے جاتے جیسے جب انہوں نے پچھلے سال میں 20-25 بلین بیچا تھا سارا یہاں پہ you know absorb ہو گیا ڈومیسٹک مانی میں بلکل so وہ left out feeling ultimately آکے جو last climax بنتا ہے in a bull market i think وہ اس درشک میں دیکھنے ملے گا ریلیسٹر تو گول میں 500 بلین ڈالر 20 times of بہت پیسہ جاتا ہے مردہ مردہ numbers تھوڑا staggering number ہے outstanding ہے total stock اس سے زیادہ annual flow ہے جو لوگ ڈریکٹلی کھریتے ہیں ریلیسٹیٹ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بہت پیسہ جاتا ہے سونا اپنے جیسے کہتے ہیں یہ سو بلین کے رمیٹنس آتے ہیں سو بلین کا سونا کھریتے ہیں ہر سال وہ foreign exchange بھار جاتا ہے انڈیا کے چلی ٹھیک تھوڑی گریبی والی feeling آ رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اچھا دیکھیں مانی جی کیا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ اس سال تھوڑا سا return expectation تھوڑا اپنا muted رکھیں خطرہ بتا کے نہیں آتا ہے لیکن دوہ دا چاوڑیس میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ risk factors ہیں جو شاید market توجہ نہ دے رہا جس کی طرف انوش اپنے دیش میں تو I think you know conditions are very ripe economic growth ہے animal اپنے دیش ہوگی نورت اور ساؤت کی جو کی بہت overdue پچیس سال سے جو ڈیو ہے UCC آنے والا ہے CEA آنے والا ہے تو تھوڑا تھوڑی بہت ماحول ایسا ہوگا at some point which is necessary to do also but largely I have found ki جب shock آتے ہیں وہ بھار سے unexpected آتے ہیں جیسے میں نے بھار کے ایکسپورٹ میں سب کو ایمپیکٹ لگ رہا ہے اسٹ اسیا میں ایسا ماننا ہے لوگوں کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اب کب ہوگا کیسے ہوگا کیا ایمپیکٹ ہوگا ریمان تو بی سین بٹ تو می بگیگز ریسک ہز بین جو نوٹ چھپنا چل رہے ویسٹ میں کی سنٹرل جیپین ہو یورپ ہو یوکی ہو پورا میسے اور کس دن باند مارکٹ ان کو کہے گا کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ لٹ of the incremental buying was from china saudi who have all stopped تو تھوڑا ایک بار کبھی شوق ہے وہاں پہ تو اس میں ایک بار یہ رسک آف ٹریڈ چالو ہو کے it could have a cascading effect across the world i think to me that is the biggest risk in the world okay چلے کچھ بات کریں کچھ themes ki market میں 2023 theme نے بہت chandar comeback کیا وہ digital اور new age stocks 2022 میں clear over valuation a bubble اور 2023 میں comeback 24 کے لئے کے so دیکھیں یہ businesses are good for the future اور جیسے اس کے خود کے جو knowledgeable لوگ ہیں وہ خود شہر آج بھی شاید Nayeka کا بڑا block ڈالو ہے so جو جو you know a lot of people have held for very long and it is right ki unko bhi in cash karna hai but جیسے bull market بڑھتے جاتا ہے اپنا بھی investment horizon بھڑھانا پڑے گا کیونکہ وہ بھاؤ نہیں رہے کہ آپ کو 1 2 سال میں ریٹرن ہو جائیں آہ so یہ سب ایسے شیئر ہو گئے کی جیسے میں پہلے کہ ساڑھے بارہ کا پی اس میں آپ کب دکھنے ملے گا شاید دس سال لگے تو اگر آپ کے پاس 10 سال کی horizon ہے then definitely these are the right companies to look at the businesses are here by and large duopoly ہو گئے ہیں most of these places and they can scale very rapidly اور اگر 5-10 سال اگے میں دیکھوں جب ڈیڈیا میں دو ہجار ڈالر پر بھڑھ چار اور پانچ ہزار ہو جائے تو ان میں incremental قوس زیادہ نہیں لگے گا so the profit expansion can be very dramatic so اگر آپ اس ٹائپ کے انویسٹر ہیں جیسے میں private انویسٹر ہوں I can hold for 5 years it may be right for you but اگر اپنے 20% اپنا پورفولیو اس میں دال دیا ہے یا آپ سوچ رہے دو سال میں میری کمائی ہو جائے گی I would be a bit guarded on that ایک اور theme جیسے بہت پیسہ بنا کے دیا یہ اپکے defense stocks railway stocks یہ ایک 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 سوچا نہیں تھا دیر سال پہلے لیکن یہ اپنے 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 بڑی theme بنا رہے ہیں یہاں پر ابھی بھی space ہے اپنے اپنے پہتیس پہتیس کے پی چل رہے ہیں ultimately PSU شیئر ہندوستان aeronautics tier 2 میں آگیا انڈیا کے top 75 or 80 companies so they are again like i said اب کوئی بھی بزنس کہیں گے ہندوستان میں آج کے تاریخ میں ایسا کوئی بزنس نہیں لگے گا کہ اس میں کوئی پوتینشل نہیں کیونکہ جو دیش 11-12% nominal GDP دے رہا ہے اور جس میں organized sector is gaining at the expense of unorganized آپ کی 15% تو آنی والی ہے اور اس میں operating leverage جو ہوتے ہیں کو اگر آپ ٹائٹ کریں اور سیل تھوڑا بڑھ جائے تو پروفیٹ گروت آ جاتا ہے اس لئے ہمارا ماننا ہے کہ 15% گروت تو ہے انڈیا کے انڈیکس میں اس میں جو چھوٹے شہر ہیں چھوٹے جو شہر لوگ کیوں اس کا multiple آگے دے رہے ہیں کہ اس میں earning growth 20-25% آئے گا انڈیکس سے جا دہ آ سکتا ہے اس لئے جو small cap mid cap میں اچھال آیا تھا thinking ki this is where the rate of change is faster than in the it may rotate جیسے pharma میں چالو ہوا then it rotates and it goes to some other sector to your sector rotation کرتے 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 بھڑھیں aggregate جب آپ دیکھیں جیسے میں کہ index level 10% ہی دیکھے but internally sector by sector جب بھی لگے کہ کوئی sector ریضم neglected ہے اگر آپ اس کو پکڑے you will تین مینا چھ مینا اگر آپ سوچے تو لگے بہت 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 10% کے لئے کون بیٹھے گا جب آپ تین سال بعد سوچتے کہ میں اس time market exit مار دیا ہوتا تو پورا میں جو 50-60% کا gain دیکھا وہ نہیں ملتا مجھے I think that جو ہر mutual fund والے بھی جا کے کہتے ہیں it is not timing the market time in the market so یہ ایسا دور ہے india ka ki we should actually think more of asset allocation ki are we invested enough in equities to start with 5% ہی پیسہ جا رہا ہے india ka and young india ka اس میں wealth creation eventually equities میں ہوگی and آپ کو as small investor there are many shares you don't have to buy the index you don't have to buy this mutual fund i have friends who fund 25% CAGR for 15-15 years 20-20 years and tax will tax so if this opportunity is i don't think we should be so first about what 3 months what happen and what that our work is to address day to day market to one interesting thing is data and it was very viral happened that after the financial crisis China market 3000 and our market 3000 and today China more or less 3000 and we are 22000 so how are you seeing this I was saying there is no better economy in the world than China in the last 20 years you know I will know the fact is China has 5 a big economy has become a big in the last 20 years but the return people have juice before up front their money so pre crisis when their Olympic game was first in the market the top and this bubble made that 15 years it has repeated that in Japan 1987 it was now 19 2023 it is crossing پہ تیس چھتیس سال بعد تو ایک سائد یہ بھی در رکھتا ہے کہ انڈیا میں ببال بننا بہت لیکی ہے اس داشک میں پہتین پہتین سال بعد پہتین سال بعد پہتین چھتیس سال بعد پہتین سال بعد مجھے آپ 10 سال بعد 10 سال بعد ڈیو سو میں کمال ہوں اور دست سال آرام کرو کہ دیرے دیرے پندرہ 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 پرسند بھڑکے اسے ہمارا جب tور پر پر سیکھتا ہے وہ دیپنڈا ہے ہمارا جوٹے بچے سے پوچھیں گے تو ایک اچھا ہے کچھ اچھا ہے تو پھر ایک اخری سوال آپ سے اس سمائے آپ کی بنکس کے بات ہوا ہی ہماری لیکن ہائیہ سہیے کنوکشن یا کوئی میں بھائی نہیں جیسے for many years I'm saying this is not about now and it's not only about valuation کیونکہ financialization جب اس دیش کا ہوتا ہے یہ banking جو capital market related companies ہیں جیسے stock exchange ہو, mutual funds ہو, depositories ہو اس میں operating leverage is so much they are like platform companies تو بہت you cannot imagine the scale of profit آپ imagine نہیں کرتے تھے کہ HDFC اور SBI eventually are going to cross 10 billion dollars of profit post tax جو PSU bank بھی ہے یہ سب 3-4-4 گناہ ہو گئے ہیں بہت پھر بھی multiple اب تک نہیں بڑھا ہے کیونکہ earning اتنا accelerate ہوا ہے 5 multiple, 6 multiple, 7 multiple پہ PSU bank آج بھی مل رہے ہیں the largest bank جو HDFC bank ہے اس کا de-rating ہو گیا ہے کہ وہ 17 کے 15, 16, 17 کے multiple پہ ہے depending which year you are discounting جبکہ جو quality bank ہے جیسے kotak آج بھی 24 multiple hold کر رہے ہیں تو ہر top to bottom میں اتنا scope ہے AMCs ہیں کل HDFC AMC کی result ہی تھی ہے as an example but یہ جب 25 billion آج کے flow میں ہم اس پہ اچھال دیکھ رہے ہیں you imagine جب یہ flow بڑھ کے 50-75 billion ہو گا انڈیا میں ان کے کوئی cost base نہیں بڑھنے والے اور جو rate ہے اس میں ہو یا even NSE میں جب آپ trade کرتے ہیں the rates are already so low the volume expansion and therefore operating leverage is so great in financial sector اور ہر چیز یہاں پہ آکے ملتا ہے آپ سوچے میں FMCG دیکھوں یا میں کبھی you know construction دیکھوں یا metal دیکھوں سب کا سار ultimately آکے financial sector میں ملتا ہے تو I think just stay put over there آج بھی 35-40% index weightage ہے I don't think یہ change ہوگا might increase only and out performance will come here like US میں اگر آپ بیٹھے and you said ki Apple اور Microsoft اور Google تو سب جانتے ہیں اس میں اب کون کمائے گا کمائی وہی ہوئی اور ultimately top وہی بنا magnificent 7 جو کہہ رہے ہیں ultimately came from those shares so just stay with conviction بالکل stay with conviction اور دیکھئے Manish جی conviction ہم almost all-time high تک گئے 21,834 کا جو high تک سامنے 21,832 تک یہاں پر ہم گئے Manish جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور میرے خیال سے پانچ منٹ آپ کے ساتھ اور conversation ہو جاتی ہے اگر تو شاید نیفٹی بھی all-time high hit کر لیتا لیکن خیر وہ اگلے شو کے لیے اس کو روک کے رکھیں گے ابھی کے لیے اتنا ہی اور بنے رہیے CNBC آواز کے ساتھ market coverage جاری رہے گی Thank you موسیقی